گیارہ گھڑیاں نواز شیف صاحب بھی لے گئے تھے گاڑیاں بھی وہ لے گئے تھے شاید کا کا نباسی صاحب کی تیرہ گھڑیاں لے گئے تھے زرداری صاحب دس گھڑیاں لے گئے تھے تو بات یہ ہے کہ ان کا بھی حساب کریں مزید ویڈیو دکھانے کے ساتھ آپ کو بتاتا چلوں ناظرین اکرام آپ نے روز مرہ کی زندگی میں یہ لفظ تو بہت سنا ہوگا کہ فلانے فلان کی بولتی بند کر دی لیکن آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بھی دکھائیں گے کہ کس طرح بولتی بند ہوتی ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ کس طرح ایک شو میں نون لیگ کا بندر اتار تارڑ عمران خان پر گھٹیا الزامات لگا رہا تھا اور بار بار عمران خان کے کردار پر باتیں کر رہا تھا کبھی تو عمران خان کو کہتا تھا کہ عمران خان نے توفوں کو بلیک میں بیچا ہے تو کبھی کہتے تھے کہ زمان پارت میں جادو ٹونے ہوتی ہیں تو کبھی کچھ کہتے تھے ناظرین اکرام ارشاد بٹی کافی دیر تک باتیں سنتا رہا لیکن جب ارشاد بٹی کی باری آئی تو ارشاد بٹی نے اس طرح اتار تارڑ کی کتوں والی کی کہ ارشاد بٹی ہزار کوششوں کے باوجود زبردستی بھی اپنے موں پر سمائل نہیں لا پا رہا تھا ناظرین اکرام ارشاد بٹی نے کہا کہ چلو عمران خان نے ایک گھڑی بیچ بھی دی اس سے پہلے جو بارہ ہزار گھڑیاں بیچی گئی ہیں ان کا حساب تو پہلے لاؤ اور اس سے پہلے جو تمہاری مالکن نانوی نے مرسڈیز اور بی ایم ڈبل یو گارڈیاں چرائی ہیں ان کا حساب کون دے گا ناظرین اکرام یہ نون لیگ کا پالتو چینل تھا جیسے ارشاد بٹی نے نون لیگ کی بندر کی بولتی بند کی تو اس پالتو صحافی نے وقفے کا ٹائم دے دیا اگر یہ دو میٹ اور ٹھہر جاتا تو اتاہ تارڈ نے پکا شو چھوڑ تر باغ جانا تھا ناظرین اکرام آپ کس بارے میں کیا رائے ہیں ناظرین اکرام کیا آپ کو پتا ہے کہ عمران خان نے اتاہ تارڈ کو کون سا نیا نام دیا ہے اگر پتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس نام کو ضرور کمنٹ کیجئے گا اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ مجود بیلک آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو ساب سے پہلے مل سکیں شکریہ